ملکم ڈھاور چینل دوستو ڈرامس اور کفارہ کے نیکس ٹرنویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ سائبہ جنید کو کہتی ہے کہ میں سلار سے بات کروں گی سلار میری بات مان کر گھر واپس آ جائے گا تو مجھے ایک بار سلار سے ملا دو یہ بات سن کر جنید کہتا ہے کہ جس راہ پر اب سلار چل پڑا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سلار کبھی بھی واپس آ پائے گا وہ کسی ستارہ نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اب اس کی محبت کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا یہ بات سن کر سائبہ کہتی ہے کہ گھر والے تو کبھی بھی کسی ایسی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے اس کا نام رتبہ بہت میٹر کرتا ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر جنید کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رشتے بھی نہیں کیونکہ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے ایسی میڈل کلاس لڑکی کو وہ کیوں پسند کر سکتا ہے یہ بات سن جنید کہتا ہے کہ یہ تو تم خودی اپنے بائی سے بات کرونا کے آخر وہ کیا چاہتا ہے ایسا کیوں کر ر رہا ہے اپنے نام اور رتبے کو اس طرح خاک میں کیوں ملا رہا ہے اپنے باپ کا نام اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے اس کا ایک خاص مقام ہے اس طرح کسی لڑکی کی خاطر وہ اپنے کیریئر کو تباہ کر رہا ہے سائبہ کہتی ہے کہ جنید میں سلار سے ملنا چاہتی ہوں سلار تمہاری بات نہیں مانے گا سلار کے پاس جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تمہاری طرح سے جانتی ہو کہ سلار میرا اچھا دوست ہے سلار میری ہر بات مانتا ہے لیکن اس بارے میں اب سلار کوئی بھی مزید بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اس پر بحث کرنا چاہتا ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ